دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں ٹرین پر سفر کرنا ہمارے مکھے سادھنوں میں سے ایک ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی ریلوے سٹیشنز ہیں جنہیں بھوتہا مانا جاتا ہے اور اسی کارن لوگوں کا ان سٹیشنز پر آنا کم ہو چکا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی بھوتہا ریلوے سٹیشنز سے روبرو کروائیں گے یہ سٹیشن سنگاپور کا سب سے مشہور سٹیشن ہے جسے بشانگ تین کی قبر پر بنایا گیا تھا 1990 میں جب یہاں پر ایک مہلہ اتری تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہو وہیں ایک کرمچاری کو پٹری پر ایک تابوت چلتا ہوا دکھائی دیا اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر کئی عجیب و غریب گتی ویڈیوں کو محسوس کیا ہے سال 1906 میں اس سٹیشن پر ایملی نامک لڑکی کی ٹرین حادثے میں موت ہو چکی تھی جس کے بعد اکثر یہاں پر اس کی آدمہ کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خون سے لطپت رہتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے لیکن آج تک اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ سٹیشن ایک قبرستان کے پاس پناہ ہے مانا جاتا ہے کہ جب بھی ٹرین پینٹیونس اور تبوکا کے بیچ کے سرنگ سے ہو کر گزرتی ہے تو دیواروں پر بھوتوں دوارہ دستک دی جاتی ہے لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے اور جو اس آواز کا پیچھا کرتا ہے بہ غائب ہو جاتا ہے یہ سٹیشن بھی ایک قبرستان کے پاس پناہ ہے 11 جنوری 1924 کو یہاں پر کام کر رہے ایک ورکر کی موت ہو گئی جب تیز رفتار سے آ رہی ٹرین کی ہک اس کی آنکھوں میں کھس گئی تب سے لے کر آج تک اس ورکر کی آتما کو یہاں پر منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے 1915 میں پنے اس ریلوے سٹیشن کو شہر کی سب سے ڈراؤنی جگہ مانا جاتا ہے 1920 میں یہاں کی سٹیشن گارڈ کو رات کے وقت ایک مہیلہ ناجتی ہوئی نظر آئی جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ غائب ہو گئی اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر ایک سرکٹی آتما کو بھی گھومتے ہوئے دیکھا ہے 1950 میں یہ سٹیشن شہر کا سب سے محتوى پورن سٹیشن مانا جاتا تھا لیکن 1955 میں اسے کسی کارن بند کر دیا گیا لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے یہاں کے سٹیشن گارڈ کا کہنا ہے کہ ایک دن اچانک اس کے سر پر کسی نے حملہ کیا لیکن اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا 1941 میں آئرلینڈ کے اس سٹیشن کو دیویتے ویشویت کے توران بم سے اڑا دیا گیا 2011 میں اسے دوبارہ بنایا گیا لیکن اکثر یہاں پر ایک سینک کی آتما چلتی ہوئی نظر آتی تھی جس کے بعد لوگوں کا یہاں آنا بند ہو گیا یہ سٹیشن 2001 میں گرا دیا گیا تھا کیونکہ سال 1900 کی شروعات میں یہاں پر ایک ٹرین ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد لوگوں کو اکثر یہاں پر ایک دنڈلی پرچھائی نظر آتی تھی مانا جاتا ہے کہ وی پرچھائی اس ڈرائیور کی ہے شانگائی کا یہ ریلوی سٹیشن اسی سمیں بہت مشہور ہوا کرتا تھا لیکن اچانک یہاں سے لوگ گائب ہونے لگے پلائٹ فارم پر چلنے والے نو لوگوں کی اچانک موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اچانک ایک بڑا سا ہاتھ دکھائی دیتا ہے جو لوگوں کو اگوا کر کے انہیں مار ڈالتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک لڑکی نے آتما ہتیا کی تھی جس کے بعد اکثر رات میں یہاں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں ایسی ڈرابنی گھٹناوں کے قارن اس سٹیشن کو بند کر دیا گیا گولکاتا سے 161 کلومیٹر دور اس ریلوی سٹیشن کے کرمچاری نے سفید ساری والی ایک مہیلہ کو دیکھا اور اگلے دن اس کی موت ہو گئی ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مہیلہ کبھی پٹریوں پر تو کبھی پلیٹ فارم پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے کئی بار اس کے پاس جانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ غائب ہو جاتی ہے جس کے بعد لوگ یہاں پر آنے سے بہت ڈرتے ہیں تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے